السلام خود فرنس کو پانی قاعداً کرے ہیں ساگ، ہم پاکلے آگے کو کٹ کر لیا تا اس کو واش کر لیا تھا یہ واپس کو سٹین کر لیں گے ساری پاکلے پانی مقرب سے نکال لیں گے مطلب چھان لیں گے اور ساگ ہمارا فروزن ہے پہلے ہم یہ پاکلے کاٹ گاڑے چھان لیں گے واش کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ساگ ہے جو ہم نے فروزن کر لیا تھا اس کو ہم دیکھ چومیں ایڈ کریں گے جس میں ہم نے پاکلے نکال لیا ہمیں بائل کرنا ہے تو ساکھ کو بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے سپائسز بھی ہم نے الگ کر لی ہیں کچھ بھی زیادہ اس میں ایڈ نہیں کیا دو چمچ کٹی میرچ ہاف چمچ حلدی اور ہاف چمچ ہی ہم نے اس میں نمک ایڈ کرنا ہے یہ سپائسز بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تقریباً ایک جگہ کے قریب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اس سے پہلے ہم یہ ون ہاف کپ اس میں مقعی کارٹا جسے ہم کون فلور بولتے ہیں وہ ایڈ کریں گے اور یہ ایک جگہ کے قریب اس میں پانی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمیں اس کو بائل کرنا ہے تو پانی اس میں لازمی شامل کرنا پڑتا ہے پالک اور ساگ کو ہم نے مکس کر کے اس کو بائل کرنے کے لئے رکھتی ہے اور یہ ہمارا ساگ اور پالک یہاں پہ بائل ہو چکا ہے ہاف کپ ہم نے ون کپ آئل لیا ہے دو ٹاماٹر لیے ہیں گارلک پیس لیا ہے اور لسن لے لیا ہے آئل ہم نے دیکھچے میں ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ لسن اس میں شامل کر دیا ہے اب یہ دو ٹاماٹر جو کٹ کی ہیں وہ بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے کچھ لوگ ساگ کو بلینڈ بھی کر لیتے ہیں جگ میں تو اگر آپ وہ کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ہم نے نہیں کیا تھا ہم نے ایسے ہی بائل کر کے ساگ کو تیار کیا تھا اب یہ مسالہ اس کا تیار ہو چکا ہے اور یہ ہمارا ساگ بھی اچھے طریقے سے بائل ہو چکا ہے اگر آپ اس کو بلینڈر میں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کھاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور ہم نے سارا ساگ اس میں ایڈ کر کے تھوڑا دیر کیلئے اس کو پکنے کیلئے رکھتی ہے تھا اور یہ ہمارا ساگ بلکل ریڈیو مید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرئے گا دعاوں میں یاد دکھے گا خدا حافظ